نماز روزہ ارکان اسلام میں روزہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے روزہ کے لئے قرآن و حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے لغوی مینہ رپ جانے یا بچ جانے کے ہیں شریع اسطلاع میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان تلو فجر سے غروب افتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خوائشات سے رک جاتا ہے اسے سوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے روزہ دو ہجری میں فرض ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة البقارہ آیت نمبر 183 یا ایوہ اللہزین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتکون ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو مذکورہ بالہ یعنی جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے آیت مبارکہ میں روزہ کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزہ کے اولین مقصد اول کی تیسری ڈگریوں کے اولین اولین مقصد تقوی اور پرہیدگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے روزہ کا مقصد چونکہ پرہیدگاری کا حصول ہے اس لئے کھانے پینے سے رکنا ہی روزہ کا تقاضی نہیں بلکہ جسم کے تمام آزا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا دیر ہوگا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وآسحابی وآسلم کا فرمان ہے جو شخص جھوٹ اور بہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنن ابی تاؤ حدیث نمبر دوہزہ تیسو باسٹ تلوے فجر سے لک تلوے فجر سے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افتار کا وقت ہو جاتا ہے خود سہری اور افتار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت پر آن ہوئی ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآسحابی وسلم کا اشاد ہے کہ سہری کرو کیونکہ سہری کرنے میں برکت ہے صحیح مسلم ایک ہزار نو سو دیس نمبر آیا کسی مسلمان کو افتار کروانے کے لیے صرف خجور پانی یا حسب توفیق دخترخان بچانے پر بھی حجر سواب کی نویت سنائی گئی ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآسحابی وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر سواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے سواب میں سے ذرا بھی کم گیا جائے جامعہ ترمزید حدیث نمبر آٹھ ہزار سینٹھالیس نزولِ قرآن نزولِ قرآنِ مجید چونکہ لیلت القدر میں ہوا تھا اس لئے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے ہزار مہینوں سے بہترین کرا دی ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے بہتر کرا دی ہے نبی کریم خاتم النبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ وآسحابی وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دی ہے یعنی اکیس، تیئیس، پچیس، ستائیس اور اونتیس رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت کلام مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں نماز تراوی ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہرکاری اور خفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اتقاف کی سنت ادا کرتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبی جیم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم نے ازواجِ متحرات نبی اکرم خاتم النبی جیم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اتقاف بھی کیا کرتی تھی حضرت ابو حریرہ نظی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم ہر سال نمزان میں دس دنوں کا اتقاف فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تین روزے کے فوائد و سمرہ روزے رکھنے سے جہاں اتمنانِ کل اور سبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتی ہیں وہاں کم کھانے کی وجہ سے میدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکاة اور صدقات ادا کرتے ہیں جس سے غربہ، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں روزے میں انسان بوکھا پیاسا رہتا ہے تو ایک تو بوکھے کا احساس پیدا ہوتا ہے پیاسے کا احساس پیدا ہوتا ہے نہیں روزہ آپ کے اندر دوسروں کا احساس پیدا کرتا ہے اگر روزے سے آپ کو دوسروں کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزے کا فیدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے بارال سواب تو ہوگا میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سواب دینے والی ذات ہے بندہ نہیں ہو جب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی جذابی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہوں تو ہم کون ہوتے ہیں بارال مکررہ وقت پر سہری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا دست دیتی ہے روزے سے مسلمان میں تقوی اور پریزگاری جسمانی اور روحانی تحارت اور عیسار و حندردی جیسے صفات پیدا ہوتی ہیں پیدا ہوتی ہیں روزے کی حالت میں دوسروں کی بھو پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اندردی کی جذبات پیدا ہوتے ہیں روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضاء پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق پڑ جاتا ہے اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں قصص سے صدقات و خیرات کا اتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکیں اور وہ بھی عید الفطر کی گشتیوں میں شریف ہو سکیں رمضان المبارک میں قصص سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بکشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کمیابی حاصل کہ سکیں ہمیں رمضان المبارک کی معاملات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے مشکی سوالات درست جواب کا انتخاب کریں قرآن مجید میں قرآن مجید کے مطابق رودے کا سب سے اہم مقصد ہے تقوی کا حصول دوسروں سے اندر دی صدقات و حیرات کی قصر قربع و مسکین کی اندر تقوی کا حصول اولین مقصد ہے نمبر دو وہ روزہ اللہ تعالی کی بھرگاہ میں مقبول نہیں جس میں جھوٹ اور فہش گوئی شامل یہ آپشن اس پر ٹھیک ہے اس کے بعد رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ ہم دردی کے ہم دردی کے علف اور شنجد تقرائی مقررہ وقت پر سہری اور افتار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہیں صبر و تحمل کی بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر صبر و تحملہ رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا مختصر جواب دیں قشن نمبر ایک سوم کا مینہ اور مفہوم تدیر کریں سوم یا سیام روزے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کے مینی ہیں رک جانے یا بچ جانے قشن نمبر ایک روزے کے انسانی صحت پر اثرات روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں روزے پر انسانی صحت کے بہت سے جو ہے نا روحانی فوائد کے ساتھ جسمانی فوائد بھی مرتب ہوتے کم کھانے سے میدے گرام ملتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے نمبر سری روزہ انسان کو پابندی وقت اور نغم وغبت کا درس دیتا ہے کس طرح دیتا ہے مقرر وقت پر سہری اور افتار انسان کو نغم وغبت اور اومدی کے وقت کا درس دیتا ہے نمبر فو رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں روزہ کی برکات حاصل کرنے کے لئے لوگ زکاة اور صدقات ادا کرتے ہیں زکاة اور صدقات جو ہوتے ہیں وہ مالی عبادات ہوتی ہیں جس سے غربہ مسکین اور بھی جو برکات بھی عبادات ہوتی ہیں نمبر فائیب روزہ کے کوئی سے دو معاشرتی فوائد تحریف کریں ایک تو روزہ کا معاشرتی فیدہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں دوسروں کی دور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہم دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں روزہ کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فیضہ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمان لوگوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے غریب اور نادال لوگوں کی لوگ مدد کرتے ہیں دوسروں کا روزہ افتار کراتے ہیں صدقات وغیرہ سے دوسروں لوگوں کی مدد کرتے ہیں غربہ مساکین وغیرہ صدقات وغیرہ دیکھ ان کی ضروری حد کری کرتے ہیں یہ دو تصیلی سوال ہیں ایک نصف چپٹر کا یہ سوال ہے اور ایک نصف چپٹر کا یہ سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں یہ شروع سے لے کر جہاں تک اہمیت اور نیکس قویسشن ہے تفصیلی روزے کے فوید و سمرات بیان کریں تو یہ یہاں سے روزے کے فوید و سمرات اور یہاں آفرک ہے اس میں سے جو چیدہ 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 وہ پڑھنے بار پڑھنے یاد ہو جاتی ہیں اور پھر جب اگر سوال آجائے تو اس میں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں تو ضرور کمیچ کریں اللہ حافظ